موسیقی بھی زیادہ سمیہ سے میں اس پر پریکٹیکل کر رہا ہوں جو مجھے اس سے ریزلٹس ملے ہیں وہ بہت ہی شاندار لا جواب اور جبردست ہیں نجلہ جکھام کولڈ کے اگر ہم بات کرے تو یہ پورے ورڈ میں کومن ہے اور زیادہ تر لوگوں کو پربھاویت کرتا ہے اس کا ہمارے پورے شریر پر پربھاو پڑتا ہے نجلہ جکھام کی وجہ سے انیک روگوں کو بڑھاوا ملتا ہے جوٹیوب کے اوپر جو نسخے نجلہ جکھام کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کئی بار ٹھیک بھی کر دیتے ہیں اور کئی بار نہیں بھی لیکن وہ اس کا پرمنیٹ ستھائی علاج نہیں کر سکتے لیکن ہم اس پاورفل ریمیڈی سے اس کا پرمنیٹ علاج کر سکتے ہیں اور اس ریمیڈی سے ہمیں اور بھی بہت سارے لاب ملتے ہیں لیکن اسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا جو بہت ضروری ہے ایک تو یہ جن کو اس طرح کا نجلہ جکھام یا آستھما یا انہیں کوئی روگ ہو جاتا ہے اور جب وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب یہ سیریس ہو جاتا ہے تو وہیں ٹھیک ہونے کے لیے دیشی دمائیاں لے لیتے ہیں لیکن اس میں کئی بار سٹوئٹس ملا دیا جاتا ہے اس سے پیشنٹ کو آرام تو ہو جاتا ہے اس سٹوئٹس کا ہمارے شروع پر بہت پیانک دوس پر بھاو پڑتا ہے جیسے ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں ڈسٹربینٹس ہو جاتی ہے جس سے کلوٹس بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں ایسا میرے کلوٹس فیملی میں ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ہمیں آنکھوں میں کٹریکٹس گلوکوما کی پروبلم اس کی وجہ سے انڈوکرائن جس کی وجہ سے شگر ہو جاتی ہے ہٹ فیلر کی پروبلم جی آئی ٹی کی پروبلم آسٹیو پروسٹس ہڈیو کی پروبلم اور مسلس ویک ہو جاتی ہیں اور سکن کی کئی پرکار کی پروبلم ہو جاتی ہیں اور ماتوں بہنوں میں بھی کئی سی کریٹس کی پروبلم ہو جاتی ہیں میں نے دبائی میں فارمیسی پر کام کیا ہے وہاں پر ایسا سٹروڈش نہیں ہے جدی انڈیا میں سرچ کرو گے تو ایک بہت بڑی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر سب سڑیانتر بھرسٹا چار کے تحت ہو رہا ہے اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے دیش میں سمشیاں اتنی بھیانک ہو گئی ہیں کہ WHO World Health Organization کو ہمارے دیش کے لئے ایک چیتاونی جاری کرنی پڑی ہے آپ اس چیتاونی کو گوگل پر جرور چیک کریں WHO warning for India اس نام سے تو دوستو سمیہ ہے ہمیں جاگنا ہے اس سے بچنا ہے اور اپنے سماج کو بھی بچانا ہے تو چلے دوستو ہم اس رمیڈی کو شروع کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی بات ہو سکتا ہے یہ آپ کے لئے چھوٹی ہو لیکن ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے لئے بہت بڑی ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر جرور کریں دوستو اس رمیڈی میں ہم پانی کا یوز کریں گے کیسے میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں اس کلپ کے اندر اس کے لئے آپ نورمل پانی یوز کریں گے چاہے وہ ٹنکی کا ہو یا کسی برتن کا ہو لیکن سردیاں ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ پانی پانی تھنڈا لگے تو وہ تاجے پانی کا استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے گرم پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پانی کو اپنے موہ کے اندر بھرنا ہے پھر دونوں ہاتھوں سے پانی کو اپنی چہرے پر مارنا ہے آنکھوں کو کھول کر کے جب آپ پانی کو چہرے پر مارو گے آنکھوں کھول کر کے تو آنکھوں کے پتلیوں کو بھی گھمانا ہے اوپر نیچے دائیں بھائے لیپٹ رائٹ آپ ڈاؤن لیپٹ رائٹ کیسے میں دکھاتا ہوں اب آپ نے جو پانی اپنے موہ کے اندر رکھا ہے اسے ہر آٹھ سے دس سیکل میں باہر نکالتے رہیں پھر سے تاجہ پانی موہ کے اندر بھرے اور پھر اسی پروسس کو دہرائیں ایسا آپ نے لگ بگ آٹھ سے دس بار کرنا ہے پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے پانی کو لے کر اپنی دونوں پاؤں پر ڈال دینا ہے اچھے سے تاکہ وہ گلے ہو جائے پھر آپ کے جو دونوں ہاتھ گلے ہیں اس سے آپ نے اپنے کانوں کو اس طرح سے سپرش کرنا ہے پھر آپ نے اپنے گلے کو اس طرح سے سپرش کرنا ہے اب دوستو اس کے بعد جو آپ نے سب سے ایمپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ کیا ہے آپ کے جو ہاتھ پاؤں کے لئے ہیں ان کو پہنچنے کے لئے کسی بھی تولیے کپڑے کسی بھی کسی بھی نہیں کرنا ہے اب کیا ہوگا ہوا کے سپرش سے یہ سوک جائے گا آدھا پانی تو سکین میں چمڑی میں ایپزور ہو جائے گا اور آدھا ہوا میں اڑ جائے گا اور دوستو اس سے آپ کو جو ریزلٹ ملتے ہیں وہ بہت ہی بردست شاندار لا جواب ہیں آپ کو کبھی بھی نجلہ جکھام نہیں ہوگا آپ کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ بنی رہے گی آپ کی سکین گلو ہوگی آپ کو پمپلز میں آرام ہوگا اور جو ماتا و بہنوں جن کو آنکھ کے نیچے یہاں گڑے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ دن کے بعد بھرنے لگتے ہیں اور آپ کو کف حاسی میں بھی آرام ہوتا ہے دوستو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک نئے پودھے کے گوڑ ریسچے کے انبھاؤ کے بارے میں بتاؤں گا جو سردیو میں سپیشل کچھ خاص ہوتا ہے جو سردیو میں رام بان ہوتا ہے تو دوستو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمٹس کر کے ضرور بتائیں تو جلد ملتے ہیں اگلے انبھاؤ کے ساتھ